بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سامنے بڑھتے ہیں ایک وائس میسج کی جانب جو موصول ہے السلام علیکم بیکٹر صاحب کی آل نے ریاض گال کردہ فصلہ بات ساٹھی گانس ہوئی آئی دوسرا دن پچھلے تھانوں گان دا دوت جڑا ہے بلکل مندی رنگ دا آن دا پہلے بلکل چار پانچ کے لائن ہیں انہوں کی اندال کرنا چاہیے دا ٹھیکا کھڑا لوان چاہیے تے درد بھی کر دیئے میں سوچس بھی پہی ہوئی آئی پہلے دن پندرہ کلو بولا چویا ساں تے اواننے نو میں ایک سائیڈ تو سوچس پہ گی تے کانا اواننا ہو گیا ایک سائیڈ اے نو میری جان اس طرح کرو ٹھیکے اگر تے دا دودھ خراب ہے پہلے دیکھ لو سرف ٹیسٹ کر لو سرف ٹیسٹ کی اندھا ہے سرف کول کے نا کسے جاگ چاہیے تے پہلوں دے چاہیے انہوں چار گلاساں چاہیے لدہ لدہ اور پانی نو جدے چاہیے کھڑے ہوئے گا سرف انہوں نے ایک ایک دا نشانی لالو تھانا دی تے انہوں نے بقیدہ انہوں چاہیے ایک ایک نو تارا مارو دے چاہیے اگر پھٹکیاں بڑھ جان دیا نے پھر سمجھو کہ انہوں وہ دا پھر پورا کورس کران گے ٹیکہ لگے گا ایم پی کلاکس دا او ایم پی کلاکس دے پنجی پنجی سی سی دے چار دیاڑے بسمیلہ کر کے لا دیو جے جے پھٹکیاں بڑھ جان یہ ہو دی کر کے تے پھر ٹیکہ بھی لالے سو ایم ایل دی مل جائے گی ایم پی کلاکس دی تے جے اگر فرض کرو پھٹکیاں نہیں بڑھ دیا تے پھر تسے چپ کر کے چھٹانک روزانہ کالیاں مرچاں لے کے تے ایک پا دیسی کے ہوچ تڑکا لا کے روزانہ دی بنیاد تے پا کے ہو لینے دیسی تے ایک چھٹانک کالیاں مرچاں کھٹکے تے تڑکا لا کے تو بسمیلہ کر کے دے دیو روزانہ دیو تین دین دیو ساری سوزش بغیرہ اتر جائے گی جڑا کانا ہوئے ہے ہوانا ہو ٹھیک ہو جاسی تے جے پھٹکیاں بان جانتے ہو ایم پی کلاکس دے ٹکے پنجی پنجی سی سی دے چار دیاڑے لادو بسمیلہ کر کے نال انہوں کھیر ضرور کھوانی ہے جدھوں او ٹکے لانے میں او کھیر دو لٹر دودھ لے کے او دچاد پا سفید زیرا تے ایک پا دیسی تھوم تے ایک چھ ٹانک او دے چھ پا لینے مٹھا سوڈا اور روزانہ دی بنیاد تے چھ سات دین کھیر دینی ہے جدھ ٹکے چار دیاڑے تے ٹکے لگ جانگے ترہ دیڑے اور بھی ایک کھیر دین دے رینے تاکہ او دودھ نہ کٹا ہے انہ چھ جناب ہوتا سارا اگر پھٹکیاں باندیاں نے دودھ غرابے اور رنگ ہوتا لال آمدہ او ٹھیک ہو جائے گی سارے اللہ تعالیٰ فضل کرنا رہے اور دعا بھی کرنگا ٹھیک ہے دعا مجھے یاد رکھے دیئے فیلمان اللہ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس حدیث مبارک پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی پر اتنی غیرت نہیں آئی جتنی غیرت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئی حالانکہ میں نے انہیں کبھی دیکھا بھی نہیں غیرت اس لیے آئی کہ آپ ان کا رکر کسرت سے فرماتے تھے نیز آپ کا یہ معلوم معمول تھا کہ اکثر آپ بکری زبا فرماتے اور اس کے ٹکڑے کرتے اور پھر انہیں خدیجہ کی سہیلیوں کو ارسال فرماتے ہیں بسا عوقات میں آپ سے کہتی کہ دنیا میں خدیجہ کے سوا گویا کوئی عورت ہے ہی نہیں آپ فرماتے تمہیں کیا معلوم وہ کیسی عورت تھی جبکہ میری اولاد بھی اسی سے ہے یہ میں بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فی ماللہ موسیقی